اسلام علیکم میں ہوں افان ریاض آج آپ کو اشیانہ اقبال کیس کا احوال بتاؤں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 22 اپریل کو اشیانہ اقبال کیس کا ٹرائل چار ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو تقریباً دو ماہ گزر چکے اور تقریباً اتنا ہی عرصہ باقی احتساب عدالت میں آج اشیانہ اقبال کیس میں کیا پیش رکھت ہوئی اور کن ملزمان کو حاضر سے استثناء دیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بوری دوسر پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تمام معلومات بروقت پہنچ سکیں آج لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ سکینڈل کیس پر سمات ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد ملزمان بلال قدوائی اور امتیاز حیدر جبکہ شہباز شریف کی جانب سے پلیڈر محمد نواز چودری ایڈوکیٹ نے حاضری مکمل کروائی ملزمان آہد چیما اور شاہر شفیق کو بھی چار روزہ جوڈیشل ریمانٹ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا نیب پروسیکیوٹر وارس علی جنجوہ اور نیب کے دو گواہ ساکیب الرحمن اور ریاض حسین بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے شہباز شریف کے شریک ملزم چودری محمد شاہد محمود کرونا وائرس کا شکار ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے ملزم چودری شاہد محمود کے کرونا مصبت آنے کے ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی جبکہ ملزم کے وقین ملک کاشف شہباز ایڈوکیٹ نے میڈیکل ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں لہذا حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آشیانہ ریفرنس میں ملزمان کے وقلہ مسلسل ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں ملزمان کے وقلہ تعاون نہیں کر رہے کبھی ایک ملزم غیر حاضر ہے تو کبھی دوسرا عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ نے چار ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ چکی ہیں مگر ہر پیشی پر کسی نہ کسی ملزم کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے دوران سمات ملزم بلال قدوائی کے وقیل پریسٹر حیدر رسول مرزا نے موقف اپنایا کہ ملزم بلال قدوائی کی اہلیہ کو کرونا وائرس ہوا تھا جس کے باعث وہ گزشتہ سمات پر پیش نہیں ہو سکے جبکہ حکومتی ہدایات بھی ہیں کہ گھر کے کسی فرد کو کرونا ہوتا ہے تو باقی افراد ہوت کو آئیسولیٹ کر لیں ملزم بلال قدوائی عدالت میں موجود ہے لہٰذا ناقابل زمانت وارن گرفتاری جو گزشتہ سمات پر جاری کیے گئے تھے انہیں خارج کیا جائے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ ملک کے جو بھی حالات ہیں ہم ہائی کورٹ کی اس ڈریکشن کو دیکھیں جبکہ ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کی وجہ سے گرمیوں کی چھٹیاں قبل از وقت کی پورے ملک میں ہیلتھ امرجنسی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہر فرد کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا حق ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ اسطلطالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے وینٹی لیٹرز بھی موجود نہیں ہے شہباز شریف کے پلیڈر چودری نواز کو بھی کرونا ہوا تھا مگر اس کے باوجود ہم سب وقلہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں قاضی مصبہ ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ اس وبا میں وقلہ کا کوئی قصور نہیں حدیث نوی بھی ہے جہاں وبا پھیل جائیں وہاں نہ جائیں عدالت نے رماغس دیئے کہ ڈیڑھ سال سے وقلہ ایک گواہ کے بیان پر جرہ مکمل نہیں کر رہے آپ لوگ ہی عدالت کو بتائیں کہ کیا حل ہونا چاہیے وقلہ نے موقف اپنایا کہ ملزمان زیادہ ہوں تو ٹرائل میں تاخیر ہو جاتی ہے یہ جوڈیشل ہیسٹری میں کوئی پہلا کیس نہیں ہے آپ قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے حکم دیں عدالت نے رماغس دیئے کیوں نہ ہم جیل میں ٹرائل مکمل کر لیں جس پر امجد پرویز نے بتایا کہ دو ملزمان جیل حکام کی حراست میں ہیں باقی تمام ملزمان زمانتوں پر ہیں عدالت نے یہ رماغس دیئے کہ جب عدالت کہتی ہے کہ اگر کسی ملزم کو آنے میں مسئلہ ہے تو ملزم اپنا نمائندہ مقرر کریں تاکہ سماعت چلتی رہے دورانے سماعت عدالت نے کیس کے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کا حکم دیتے ہوئے آشیانہ اقبال ریفرنس میں موجود گواہوں کے بیانات کلم بند کرنے کا حکم دیا اور لڈی اے کے افسر گواہ ریاض حسین اور پاکستان انجینرنگ کانسل سے گواہ ساکب الرحمان کے بیانات کلم بند کیے گئے ملزم شاہد شفیق کے وکیل قاضی مصبہ ایڈوکیٹ نے گواہ ریاض حسین پر جرہ کی جس پر گواہ ریاض حسین نے بیان دیا کہ وہ ذاتی طور پر کسی پروسیڈنگ میں پیش نہیں ہوا ٹینڈر کے وقت بھی وہ موقع پر موجود نہیں تھا بیان میں اپنی ذاتی رائے دی ہے جس پر ملزم کے وکیل نے موقع اپنایا کہ گواہ ریاض حسین کے بیان میں تضاد ہے پہلے بھی دو جرہ ہو چکی ہیں اور دونوں متضاد بیانات سامنے آئے گواہ پر ادنان شجابت اور زہیر عباس ایڈوکیٹ نے جرہ کی تھی جبکہ عدالت سے غلط بیانی پر گواہ ریاض حسین کے حلاف مقدمہ درج کیا جائے اور جھوٹ بولنے پر ضابطے کی کاروائی بھی کی جائے ملزم چودری شاہد محمود کے وکیل ملک کاشف شہباز ایڈوکیٹ نے عدالت سے آئندہ سماعت پر گواہ ریاض حسین کے بیان پر جرہ کرنے کی اسطدا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور ملک کاشف شہباز ایڈوکیٹ کو آج ہی گواہ کے بیان پر جرہ کرنے کا حکم دیا دورانے سماعت ملزم علی سجاد بھٹا کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کی گئی ملزم کے وکیل سید حرشید عالم ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور ملزم کی میڈیکل ریپورٹس بھی عدالت میں پیش کی وکیل کے مطابق ملزم آرزہ کلب سمین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے عدالت سے اسطدا کی گئی کہ دورانے ٹرائل ملزم کو حاضری سے استثناء دیا جائے اور بوقت ضرورت دورانے ٹرائل ملزم کو ذاتی حصیت میں عدالت طلب کر سکتی ہے ملزم کے وکیل نے یہ بھی موقع اپنایا کہ عدالت کے طلب کرنے پر ملزم عدالت میں پیش ہوگا تب تک پلیڈر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جائے عدالت نے ملزم علی سجاد بھٹا کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی اور بشارت حساق ایڈوکیٹ کو ملزم علی سجاد بھٹا کا پلیڈر بھی مقرر کیا دورانے سمات احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد کو بھی حاضری سے استثناء دیا اور محمد شہباز احمد کو فواد حسن فواد کا پلیڈر مقرر کیا عدالت نے شہباز شریف کے تیسرے شریک ملزم چودری شاہد محمود کو بھی حاضری سے استثناء دیتے ہوئے ہنان مسود ایڈوکیٹ کو پلیڈر مقرر کیا جبکہ اس سے قبل عدالت نے سترہ جنوری دوہزار بیس کو شہباز شریف کو بھی حاضری سے استثناء دے رکھا ہے اور شریک ملزم مدسر بیگ کو بھی حاضری سے استثناء دیتے ہوئے چودری محمد صادق کو پلیڈر مقرر کیا جا چکا ہے دورانے سمات عدالت نے ملزم بلال قدوائی کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری خارج کر دیئے اور بلال قدوائی کے زامن حارون راشد ہوتی پر دس ہزار پر جرمانہ آئیت کرتے ہوئے ملزم بلال قدوائی کو نئے زمانتی مچلکے بھی جمع کروانے کا حکم دیا احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال کیس کی سمات پچیس جون تک ملتوی کرتے ہوئے ملزمان آہد چیما اور شاہی شفیق کے جوڈیشن ریمانڈ میں پانچ روز کی توسیع کی جبکہ نیب کے تین نئے گواہوں جن میں گواہ امیر حمزہ شفیق اجاز اور احمد جنیز زیادی شامل ہیں عدالت نے حکم دیا کہ وہ آئندہ سمات پر عدالت میں پیش ہوں اور اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو احتساب عدالت کو چار ماہ میں آشیانہ اقبال کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے رکھا تھا کیا اس چار ماہ کے عرصے میں یہ ٹرائل مکمل ہو پائے گا کیونکہ تقریباً دو ماہ گزر چکے ہیں اور کیس میں ابھی تک کوئی واضح پیش رف سامنے نہیں آرہی دو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں جبکہ آئندہ سمات پر نیب کے تین نئے گواہ عدالت نے طلب کیے ہیں اور عدالت نے قبض کیا ہے کہ تینوں نیب کے گواہ جو ہیں وہ عدالت نے پیش ہو کر آئندہ سمات پر اپنے بیانات طلب بند کروائیں